بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ریڈیو آواز وانو سیون منڈی باعددین آر نائنٹی فور نیوز کے سٹوڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات دعا رمضان کے ساتھ میں آپ کا میز بانڈ ڈاکٹر غلام عباس سابری حاضری خدمت ہوں ناظرین و سامعین رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ سایہ فغن ہے اور یہ رحمتیں ہم سمیٹ رہے ہیں رمضان المبارک کی اور آج تین رمضان المبارک اور یہ خصوصی نشریات افطار ٹرانسمیشن ہے افطار کا وقت بالکل قریب ہے اور آج ہم تین رمضان المبارک کے حوالہ سے جو ایک خاص نسبت ہے ایک خاص رمضان المبارک کا ایک خاص تعلق ہے تین رمضان المبارک کا اس میں ایک ایسا یادگار ایک واقعہ ایسی یادگار جو ہے وہ محبت بھرا پیغام ہے کہ سجدہ کائنات سجدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ آپ اس دنیا فانی سے وسال فرما گئی تھی تو اس مناسبت سے آج کا دن جو ہے بلکل اسی مناسبت سے ہم اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے اور گفتگو کرنے کے لیے ممتاز مذہبی سکولر نامور عالم دین حضرت علامہ مولانا زفر اقبال فاروقی صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں سٹوڈیو میں اور یہ قبلہ فاروقی صاحب الحمدللہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں یوکے میں الحمدللہ یہ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کائنات کے خالق کائنات کے مالی کا ذکر خیر اور سجدہ کائنات کی بارگاہ میں حدیعی عقیدت پیش کر کے آئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آج ان کی زبانی ہم وہ گفتگو سماعت کریں وسال کے حوالے سے اور قبلہ سب سے پہلے تو آپ کو اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ جناب الحمدللہ در سب بہت شکریہ یوکے کے بعد آپ کی حاضری جو ہے پہلی دفعہ ہو رہی ہے اور میری خوش قسمت ہی ہے کہ آپ میرے پروگرام کا حصہ بنے ہیں آج رمضان مبارک کی تین تاریخ ہے اور افطار ٹرانسمیشن ہے دعا رمضان کے ساتھ ہم اس پروگرام کو لانچ کر رہے ہیں اور یقینا سجدہ کائنات کی بارگاہ میں ہم نے ہدیہ عقیدت پیش کرنا ہے ہدیہ تبریک پیش کرنا ہے تو میں چاہوں گا کہ سجدہ کائنات کی شان کے حوالے سے اور پھر وسال کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کے لیے بیان کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہوا نسلی علی رسول کریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید انما یرید اللہ لیزہبا انکم الرجسا اہل البیت ویطاہرکم تطہیرا انتہائی تعظیم و تقریم کے لائق ناظرین سامین بالخصوص آج اس ٹرانسمیشن اور اس پرورام کے میزبان جنابے ڈاکٹر صاحب آپ اور آپ کی پوری جو ٹیم ہے میں تحسین پیش کرتا ہوں آپ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے ہمارے اسلام کی مذہبی تاریخ کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ بڑے تجز کو اتشام کے ساتھ آپ بڑے اتمام کے ساتھ یہاں پر اس کا اتمام کرتے ہیں لوگوں تک ایک پیغام اور میسج پہنچانے کے لئے تو آج بہت ہی مقدس اور عظیم المرتبت ہستی کے بارے میں عظیم الشان انوان پر ہم یہاں پر سننے اور سنانے کے لئے بیٹھے ہیں آپ نے فضائل اور شان اور عظمت کے حوالے سے جس عظیم ہستی کے بارے میں فرمایا ہے میں ارز کروں وہ عظیم المرتبت ہستی ملکہ ملک بقا شہزادی کونین وارثہ چادر تطہیر ام الحسنین سیدہ طیبہ طاہرہ زاکرہ ساجدہ راکیہ رادیہ مردیہ سیدہ تو نسائل آلمین خاتون جنت زہرہ بطول حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نور چشم رحمت اللہ عالمین آپ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں وہ عظیمت مرتبت شان کی وارثہ اور مالکہ ہیں کہ ساری کائنات میں دنیا میں عصمت معاب عظمت معاب شرافت معاب تقدس معاب جتنی بھی ہستیاں ہیں اللہ کے پیارے رسول جنابِ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے بعد جو مقام بی بی پاک کا اور خاتون جنت کا ہے وہ کسی کے حصے میں نہیں آیا سبحان اللہ سبحان اللہ انتہا ہے بے شک ڈرس اب اگر آپ اس انداز سے دیکھیں کہ ایک بیٹی خاتون وہ جب پیدا ہوتی ہے تو بیٹی ہوتی ہے جی بالکل اس کے بعد وہ زوجہ بنتی ہے اس کے بعد وہ ماں بنتی ہے سبحان اللہ یہ تین ایسی حیثیتیں ہیں ایک خاتون کی زندگی کے اندر آپ اگر اس انداز کے ساتھ دیکھیں کہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ آپ نے جب آنکھ کھولی تو آغوش رسالت کے اندر سبحان اللہ آپ کی والدہ کس شان کی مالک ہیں ان کو ملیقہ تو العرب کہا جاتا ہے بے شک آپ کے باپ کون ہیں وہ نبیوں کے سلطان ہیں کائنات کے وارث ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ سلم تاجدار انبیاء ان کی نور چشم ہیں اس انداز سے آپ دیکھیں کہ بیٹی جب پیدا ہوئیں تو شان کیا ہے کہ رحمت اللہ عالمین کے گھر کے اندر ان کے آنگن کے اندر رسالت کی آگوش کے اندر آپ تشریف لائیں اور اس کے لیے رحمت ہے جو پوری کائنات کے لیے خود رحمت بلکل اس کے لیے ان کے لیے رحمت بن کر آئی کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جس دور کے اندر اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا اس وقت بچیوں کو بیٹیوں کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی بلکہ ان عورتوں کو بیٹیوں کو جب پیدا ہوتی تو اپنے لیے باعث آر سمجھ کر یا تو قتل کر دیا جاتا اور یا ان کو ان کا نام و نشان مٹا دیا جاتا لیکن بی بی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے دنیا میں آ کر یہ اعلان فرمایا آپ نے فرما بیٹی جو ہے وہ باپ کے لیے رحمت ہے گھر کے لیے رحمت ہے خاندان کے لیے رحمت ہے معاشرے کے لیے رحمت ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جس رشتے رحمت کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے جو رحمت بن کر آئی وہ خاتون جنت کی ذات پاک اور بلکل آپ نے ٹھیک کہ جو خود رحمت اللہ عالمین ہیں ان کے لیے سیدہ کائنات رحمت بن کر آئی اور اس کے بعد آپ دیکھیں دوسری ایسیت ہوتی ہے کہ زوجہ کس کی ہیں پہلی تھی کہ بیٹی کس کی ہیں وہ حضور کی بیٹی ہیں رحمت اللہ عالمین کی بیٹی ہیں اقبال نے کہا تھا نور چشم رحمت اللہ عالمین آئمام اولین آخرین کہ وہ کن کی دولیاء کی حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کر رحم اللہ وج کریم آپ کی ہستی معظم کے بارے میں کیا کہنے اور پھر یہ بھی ہے جس طرح آپ نے یہ فرمایا کہ بیٹی کس کے لیے ہے جو خدرہ عالمین ہے اور اب آپ دیکھیں کہ جو زوجہ ہوتی ہے جو بیوی ہوتی ہے یہ مرد کے لیے آدھا ایمان ہوتی ہے اور خاتون جنت کن کی زوجہ ہیں جو خود کل ایمان ہے کیا بات سبحان اللہ ان کے لیے آدھا ایمان ہے جو خود ذات کل ایمان ہے اور پھر تیسری حیثیت ہوتی ہے ماں بنتی ہے تو ماں کن کی ہیں تو علامہ اقبال نے فرمایا فرماتے ہیں مادر آن مرکز پرکار عشق مادر آن کافلہ سالار عشق وہ ماں کن کی ہیں وہ حسنین کی ماں ہیں حسن کی والدہ ہے نوجوان جنت کی والدہ ہے اور اسی انداز کے ساتھ جو آپ نے پہلا جملہ بولا وہ کل ایمان کے لیے آدھا ایمان ہیں وہ رحمت اللہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئی ہیں اور اب ہر ماں جب ماں بنتی ہے تو اس کی شان یہ ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور یہ خاتون جنت یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے کن کی جنت ہے جو خود جنت کے جوانوں کے سردار ہیں قدموں کے نیچے ہیں اس انداز کے ساتھ حضرت سیدہ زہرہ بطول سلام اللہ علیہ کو دیکھا جائے تو ان کا ثانی کوئی نہیں علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے یہ جب انہوں نے اشعار فرمائے کہ اکبال تڑپ اٹھے اس سے آگے جو کلم اٹھایا تو میں کہتا ہوں کہ کائلات کے اندر جتنے قصیدیں لکھے گئے وہ اکبال کی اس ربائی پر قربان کر دینے چاہئے علامہ اکبال نے یہ لکھنے کے بعد فرمایا اس نے سجدوں کی بارش کر دیتا یہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں ان کے مرتبے اور مقام کو جن لوگوں نے سمجھا ہے اس دنیا کے اندر بھی اللہ نے ان کو عظمتیں عطا فرمائی ہیں آخرت کے اندر بھی ان کو عظمتیں عطا فرمائی ہیں ولادت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنگر میں آپ کے کشانہ رحمت میں آپ کی گود میں حضور نے نام رکھا نام رکھا فاطمہ سبحان اللہ میں نے یہ نام بی بی پاک علیہ ہے سیدہ پاک علیہ ہے یہ وہ عظیم المرتبت نام ہے یقین کریں یہ نام لیتے ہوئے ہمیں تو اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے ہم گناہگار لوگ ہیں وہ کسی نے حضور کے متعلق کہا تھا کہ حضور کے متعلق کہا تھا کہ ہزار بار بشوئیم دہنزہ مشک گلاب ہنوز نام تگفتن کمال بے ادہ بیست میں اسی شیر کو اگر یہاں پر بطور شیر لکھوں اور اس کو بیان کروں تو بلکل اسی طرح ہے بڑے بڑے عظیم المرتبت کامل اولیاء اللہ بی بی پاک کا ذاتی نام نہیں لیتے ذاتی نام نہیں لیتے ڈاک صاحب قرآن کے اندر پوری صورت آئی ہے صورہ کوسر یہ خاتون جنت کی شان میں نازل ہوئی ہے لیکن کوسر آپ کا لقب ہے ذاتی نام نہیں لیا گیا اس لیے نہیں لیا گیا کہ بی بی پاک کے نام مبارک کو پردوں میں رکھا گیا ہے اور شیخ الاسلام ہمارے برے صغیر کی بہت بڑی قداور شخصیت شیخ الاسلام خاجہ محمد کمرودین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ عظیم المرتبت حسنی ہیں اور علم کی بہرے بے قرآن آپ تھے آپ کے بارے میں ہے کہ آپ جب حدیث پڑھا رہے ہوتے تو ایک مرتبہ ایسا دیکھنے میں آیا کہ آپ نے شاگردوں سے کہا کہ جاؤ جا کر وضو کرو انہوں نے کہا کہ ہم وضو کر کے بیٹھیں آپ نے فرمات دوبارہ کر کے آؤ میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو وضو کر کے جب آ کر بیٹھے تو آپ نے فرما اب جو اگلی میں روایت پڑھنے لگا ہوں اس کے اندر نور چشم رامت اللہ العالمین کا ذاتی نام آ رہا ہے تو لہٰذا آنکھیں بند کر لو گردنے جکا لو جب بی بی پاک کا نام آئے تو میں نام پڑھنے لگا ہوں عدیث کے مطن کے اندر تو خود اندازہ فرمائیں کہ یہ کتنا نازک مقام ہے اور کتنی عظیم المرتبت اصلی معظم ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام مبارک رکھا جب نام مبارک رکھا پوچھا گیا اس نام کا مفہوم پوچھا گیا حضور نے خود بیان کی ہے حضور نے فرمایا میں نے اس لیے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے لِأَنَّ اللَّهَ فَاطَمَهَا وَزُرِّيَّتَهَا وَمُحِبِّحَا عَنِ النَّار کہ فرمایا میری بیٹی اس شان کی مالکہ ہے اللہ نے اس کو بھی جانم سے دور رکھا ہے اس کی اولاد کو بھی جانم سے دور رکھا ہے اور جو اس سے معبت کرتے ہیں ان کو بھی جانم سے دور رکھا ہے سبحان اللہ یہ شان ہے حضرت سیدہ خاتون جنت کی آپ کی اولاد اہلِ بیعت کہلاتی ہے اور آپ کی اولاد کی شان کے بارے میں حضرت شیخ صادی نے فرمایا تھا کہ دعا کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے خدا یہ پڑھا جائے خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برکہ علی ایمہ کنی خاتمہ اگر دعا و تم رد کنی ور قبول منو دست دعا مانے آلِ رسول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثِ طیبات ان پر اگر نگاہ دڑائی جائے تو میں عرض کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا فاطمہ بیدہ تم مننی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جو چیز مجھے تکلیف جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے جو اسے عذیت دیتی ہے وہ مجھے عذیت پہنچاتی ہے حضور کا یہ فرمان کہ خاتونِ جنت سیدہِ کائنات یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ کوئی عام معمولی بات نہیں لوگ گزر جاتے ہیں میں کہتا ہوں کیوں گزر تو کس کے جگر کا ٹکڑا ہے حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے جن کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہو جن پر ایمان لانا توحید کے بعد سب سے ضروری عمل ہے ان کے جگر کا ٹکڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان پر معدسین نے فرمایا فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قطعت اللہ میں وہ حضور کے جسم مبارک کا حصہ ہیں حضور کے گوشت مبارک کا حصہ ہیں حضور کے وجود کا حصہ ہیں سب آپ مجھے یہ بتائیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نالین اقدس ہے حضور کی جو نالین ہے نالین تو نالین رہی ہم تو اس مشرب کے لوگ ہیں جو اس نالین کا عقص ہے جو اس کی ایک تصویر ہوتی ہے ہم اس کو اپنے امامے پہ سجاتے ہیں ہم اس کو اپنے دل پہ لگاتے ہیں ہم اس کی توہین نہیں کرتے حالانکہ اس کا تعلق تو حضور کے ساتھ اس طرح تو نہیں ہے وہ تو نقش ہے اس نقش کا اتنا اعترام ہے اور ہمارے کاتھا بریلی شریف سے آواز آئی تھی کہ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نال پاک حضور کیا بات ہم اس مشرب کے لوگ ہیں اگر نالین پاک کی یہ شان ہے نالین حضور کے جسم کا حصہ نہیں ہے نالین حضور کے جسم کے ساتھ ایک تعلق ہے لیکن خاتون جنت حضور کے جست مبارک کا حصہ ہیں حضور کے جگر کا حصہ ہیں تو جب نالین مبارک کی یہ شان ہے کہ میراج کی رات چودہ طبق نیچے رہ گئے حضور کے نالین اوپر تھے سدرہ کی بلندیاں نیچے رہ گئیں حضور کے نالین اوپر تھے جس پیارے معبوب کے نالین کی عظمت یہ ہے اس پیارے معبوب کے جگر کے ٹکڑے کی جگر کے حصے کی آپ کے وجود کے گوشت کے حصے کی شان مبارک کیا ہوگی آپ اس بات کو سمجھیں اور آپ کے جو ناظرین ہیں میں ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ رسول قائرات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ زہرہ بطول بدہ تو منی میرے جسم کا حصہ ہے میرے گوشت کا حصہ ہے یہ حضور کے وجود اقدر جو جز ہوتا ہے جسم کا جو جز ہوتا ہے اس پر جو حکم ہوتا ہے وہ کل کا ہوتا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو سادہ سی مثال دیتا ہوں قرآن پاک ہے قرآن مقدس مصف شریف ہے یہ تیس پاروں میں تقسیم ہے پھر رکوع ہیں پھر اس کی آیتیں ہیں آپ مجھے بتائیں ایک آیت کو لے لیں چھے ازار چھے سو چھے سٹھ آیتیں ہیں ایک آیت کو علیہ دا کریں یہ قرآن کا جز بنے گا جب جز بنے گا ایک آیت میں شک اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا کہ اس نے پورے قرآن میں شک کیا ہے یہ قرآن میں شک کرتا ہے ایک آیت کی توہین کرتا ہے پورے قرآن کی توہین مانی جائے گی ایک آیت کا انکار کرتا ہے تو پورے قرآن کا گویا اس نے انکار کی ہے جس طرح قرآن پاک کے ایک چھوٹے سے جز کی اگر بید بھی کی جائے تو پوری کتاب کی بید بھی ہے ایک جز کا انکار کیا جائے پورے قرآن کا انکار ہے اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جست مبارک کے اس ایک حصے کا اگر انکار کیا جائے تو پوری رسالت کا انکار ہے اس لئے علماء نے لکھا کہ خاتون جنت کا جو گستاخ اور بیدب ہے وہ کافر ہے اس لئے کافر ہے کہ اس پر حکم وہ لگ رہا ہے جو رسول اللہ کے لئے حکم ہے حضور کے نالین اکدس کی توہین اور گستاخی اور بیدبی کرنے والا کافر ہو جاتا ہے جس طرح حضور کے نالین کی اور نالین کے ساتھ لگنے والی خاک کی اگر کوئی توہین کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اکدس کا جو حصہ ہے جو اس کی توہین کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا اس لئے کہ اس نے برائے راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے بیدبی کی ہے گستاخی کی ہے اور سیدہ زہرہ بطول صلی اللہ سلام اللہ تعالی علیہ آپ کا گستاخ وہ رسول اللہ کا گستاخ ہے آپ کا بیدب رسول اللہ کا بیدب ہے اور پھر اسی طرح میں جس طرح آپ کی خدمت میں میں نے بڑے ایک آسان طریقے سے بتایا کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے اس کا حکم نہیں مانتا پورے قرآن کا حکم نہیں مانتا ایک آیت کی بیدبی کرتا ہے پورے قرآن کی بیدبی کرتا ہے ایک آیت میں شک جانتا ہے پورے قرآن میں شک ہوگا اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے کا پورا وجود مبارک حضور کے جسد مبارک کا کیا کہنا دیکھیں نا آپ اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھتے ہیں جمعہ کے بعد کھڑے ہو کہ مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام تو اعلیٰ حضرت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کے ایک ایک جز پر سلام کا ہے حضور کی آنکھوں پر سلام کا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ انعیت پہ لاکھوں سلام اور پھر زبان وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اچھا پھر حضور کے کان مبارک ان کی سماعت پہ لاکھوں سلام پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ان کے دستے مبارک پہ لاکھوں سلام پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس حضور کے بال مبارک ان کے موے مبارک پر سلام کا آ گیا تو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے کا سارا وجود وہ ہمارے ایمان ایمان کے لئے ضروری ہے اس کو بے عیب ماننا اس کو لا ریب ماننا اسی طرح خاتون جنت بی بی پاک کو لا ریب اور بے ایب ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں بلکہ این ایمان ہے تو جو بندہ سیدہ خاتون جنت کے بارے کے اندر کوئی ایسی زبان درازی کرتا ہے یا اس کو شاک ہو جاتا ہے یا اس کو گمان ہو جاتا ہے اسے ویب ہو جاتا ہے کہ خاتون جنت نے فلا موقع پر فلا جگہ پر فلا یا اس بات پر وہ بزد ہو جاتا ہے کہ میں ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھتا ہوں خطا کا نظریہ رکھتا ہوں یا ان کو خطا پر کہتا ہوں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیدوی کر رہے ہیں اور بائر راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خطا پر کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ حضور کے جس مبارک کا حصہ ہے ڈرسا بڑا نازک موضوع ہے سیدہ کائنات خاتون جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تین رمضان المبارک کے حوالے سے آپ کا یہ جو خصوصی ٹرانسمیشن ہے دعائے رمضان یہ آپ کے وصال مبارک بی بی پاک کا وصال ہوا اچھا وصال مبارک تین رمضان ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک جب ہوا اس کے صرف چھے مہینے بعد خاتون جنت کا وصال ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت خاتون جنت جب حضور کا وصال کے دن تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا فرمایا تو یہ ارشاد سن کر خاتون جنت ان کی آنکھیں بار آئیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میری بیٹی پرشان ہے آپ نے کان میں ایک بات کی اور فرمایا بیٹی سب سے پہلے میرے خاندان میں جو مجھ سے ملاقات اصدی کرے گی وہ تُو ہو گی تو آپ خوش ہو گئی اپنے والد کی ملاقات پر خوش ہو گئی چھے مہینے صرف آپ زندہ رہیں اور اس کے بعد اور جو زندگی کے ایام آپ نے گزارے ہیں وہ آپ کے مرسیے وہ آپ کے اشعار رسول اللہ کی جدائی کے اندر ہجر کے اندر جو لکھے ہیں وہ اگر پڑے جائیں تو پہاڑوں کے جگر پھٹ جاتے ہیں آپ نے فرمایا بابا جان آپ کے وسال کے بعد مجھ پر ایسی ایسی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر وہ پہاڑوں پہ پڑتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر وہ دنوں پہ پڑتی تو دن بدل کر وہ راتیں بن جاتے خاتون جنت صلی اللہ علیہ جدائی کے اندر حضور کے ہجر کے اندر جو گزارے ہیں وہ آپ کی آنکھیں برستی رہی ہیں آپ کا کردار بڑا حسین ہے میں اگر اس بات پہ چونکہ وقت یہ خصوصی ٹرانسمیشن آپ کی اس کا وقت کلوز ہے اور مجھے اشارہ بھی ہو رہا ہے ایک ایک پہلو آپ کی زندگی مبارک کا آپ بطور بیٹی آپ بطور والدہ آپ بطور زوجہ آپ ایک مبلغہ اسلام آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کے اندر جو آپ کا کردار ہے اسلام کی بقا کے اندر جو کردار ہے قیامت تک اسلام اگر زندہ رہے گا تو وہ سیدہ زہرہ بطور صلی اللہ علیہ کے کردار کے ساتھ زندہ رہے گا اس لیے کہ وہ جس نے کہا تھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد وہ جو کربلا کے اندر جس نے آپ یاری کی ہے وہ خون اور وہ خمیر خاتون جنت کا ہے حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوستینت پہ لاکھوں سلام یہی کہا جا سکتا ہے حضرت سیدہ زہرہ بطول صلی اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں وہ عظیم المرتبت ہستی ہے جس کی ہر شان ہے شان مؤلہ و بطول رش کے ارش نور تھا جس کا مسلح و بطول جس کا شہر جس کے بیٹے ہیں مؤلہ و بطول جو باپ کے زخمیں جو باپ کی امت کے زخمیں غم سے تھی چور چور جس سے رہتے ہیں شیاطین زمانہ دور دور باغ جنت میں یہ نغمہ گا رہی ہے ہور ہور نور بنتے نور زوجے نور امہ نور نور سیدہ خاتون جنت کی عظمت کو سلام وما علینا اللہ البلاو المبین سبحان اللہ ماشاءاللہ جی ناظرین مسامین یہ تھے حضرت علامہ مولانا زفر اقبال فاروقی صاحب جو کہ بین الاقوامی شورت کے حامل ہیں اور یہاں پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں یہ ذکر خیر الورا کر کے آئے ہیں ذکر سیدہ کائنات کر کے آئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری خوشبختی ہے کہ آج اس ہستی کا ہم نے ذکر کیا ہے جو حقیقت میں خاتون جنت ہیں اور بہت عالی مرتبے اور مقام کی حامل ہیں تو ہم اس ہستی کا ذکر نہ کر سکتے ہیں نہ ہماری زبان اس لائک ہے نہ ہم میں وہ طاقت ہے لیکن اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا بھی ان کے غلاموں میں نہ ہم آجائے تو اس لیے ہم نے اپنی حاضری لگوائی ہے یقیناً منڈی بودین اور اس کے مضافحات میں افتار کا وقت ہونے کو ہے اور میں اپنے محترم اور محسس مہمان کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اس خوبصورت پروگرام کو چار چاند لگائے اللہ رب العزت آپ کی عزت اور عزمت کو سلامت رکھے ناظرین نسامین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی نائنٹی فور نیوز اور ریڈیو آواز وانو سیون منڈی بودین کے لائف سوڈیو میں آپ کا میزبان ڈاکٹر غلام عباس سابری اجازت چاہتا ہوں اللہ نکے پان